جنرل الیکشن 2018 اینے 180 تحیم یار خان کا مکمل سرکاری ریزلٹ امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کے ساتھ یہاں سے کامیاب قرار پائیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم زادہ سید مرتضی محمود انہوں نے حاصل کیے ہیں 72,062 ووٹ جبکہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سردار محمد ارشند خان نغاری انہوں نے حاصل کیے ہیں 55,085 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے سردار رفیق حیدر خان لغاری نے حاصل کیے ہیں 44,621 ووٹ ازاد امیدوار چہدری ندیم عباس چیما نے حاصل کیے ہیں 37,298 ووٹ تحریک لبیق پاکستان کے نازم حسین سعید نے حاصل کیے ہیں 47,717 ووٹ اللہ حقبر تحریک تاہر علی نے حاصل کیے ہیں 1558 ووٹ ازاد امیدوار صغیر عباس انہوں نے حاصل کیے ہیں 1036 ووٹ اس حلقہ میں ان امیدواروں کے علاوہ پانچ مزید امیدوار بھی میدان میں موجود تھے بگر ان میں سے کوئی بھی امیدوار قابلی ذکر ووٹ حاصل نہیں کر سکا اس طرح جنرل الیکشن 2018 میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 180 رحیم یار خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم زادہ سید مرتضہ کامیاب قرار پائے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ سے گزارشیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ